زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے یہ پیارے چھوٹے اور ننے سے معصوم سے پھول یہ کسی ماں کی امانت تھے جن کو گود میں اٹھائے ہوئے گئے تھے ہم سب ہسپیٹل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پورے چھ دنوں کے بعد ہاؤس وائف ڈیلی ویلوگ میں خوش آمدید الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ رب العالمین کا کروڑھا کروڑھا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اپنے بھی لوگ کا آغاز کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ماں کی ایک پھول جن کے اندر جان ہوتی ہے ان کی ماں کی ان کے گھر والوں کی ان کی پپو خالہ دادی اور نانی کی ایک پیارے پھول جو کہ گھر میں اگر آتے ہیں تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیلا دیتے ہیں ان کے وجود کی مہک سے ان کی کلکاری سے ہر طرف خوشیاں پھیل جاتی ہیں اور وہ پیارے پیارے سے پھول ہر کسی کی جان ہوتے ہیں ہر کسی کی دل کی دھڑکن ہوتے ہیں ہر کسی کی آنکھوں کی چھنڈک ہوتے ہیں لیکن اگر وہ جو پیارے سے پھول ہیں ان کو تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے تو پورا گھر جو کہ اس کی چاہت میں اس کی محبت میں اس بچے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے وہ سب کے سب تکلیف میں آ جاتے ہیں تو ان ننے ننے پھولوں کو ایک ماں کی گود سے اٹھانا اتنی سخت کڑا کے کہ سردی میں ہسپیٹر لے کے جانا اور پھر نرسری وارڈ میں ان کے حوالے کر دینا اور حوالے کر کے ایک کاغذ کے اوپر جب وہ سائن لیتے ہیں ساتھ میں آپ کو فنگر پرنٹس لیتے ہیں تو روتے ہوئے باہر آ کے تھنڈی تھار کٹسیوں پر بیٹھنا ایک بہت ہی تلخ اور بہت ہی زیادہ تکلیف دینے والا تجربہ رہا میرے لیے جیسے کہ میں نے آپ سب سے شیئر کیا تھا کہ ہمارے گھر ایک پیار اسی اللہ کی رحمت آئی ہے ایک پیار اسی منی آئی ہے لیکن ہماری جو منی تھی اس کی طبیعت ہو گئی ناساز ہمیں لے کے جانا پڑا اس کو ہسپیٹل ہسپیٹل جب ہم اس کو پرائیوٹ ہسپیٹل میں لے کے لے تو انہوں نے ہمیں تجویز کیا کہ آپ فوراں اس بچی کو لے کر جائیں گے گے ڈی ایچ کیوں نے سری وارڈ میں تو بس پھر فوری طور پہ ہم بچی کو لے کر گئے ہیں نسری وارڈ میں اور وہاں پر بچی کا چیک اپ ہوا بچی کا ویٹ کیا گیا اس کے بعد انہوں نے بچی کو ایڈمیٹ کر لیا ہسپیٹل میں اور ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروانے کے بعد ہم سب کو انہوں نے نرسری وارڈ سے باہر انتظارگاہ میں بھیج دیا انتظارگاہ میں بہت ساری خواتین کوئی نانی تھی اور کوئی دادی تھی کوئی شہر سے تھے اور کچھ لوگ تو بہت زیادہ دور گاؤں سے آئے ہوئے تھے تو بس بھی ٹھنڈے ٹھار فرش سیاہ راتیں دھوند سے ڈھکے ہوئی رات اور ہر طرف سردی ہی سردی دبان پر بہت ساری دعائیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے رب العالمین کی رحمت کو پکارتے ہوئے تین دن تین راتیں اور پانچ دن جو تھے وہاں پر گزارے اور ہر وقت اپنے زبان پر ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ یا رب العالمین جن چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننے ننے پھولوں کو ہم یہاں پر لے کے آئے ہوئے ہیں یہاں لے کر بیٹھے ہوئے کسی ماں کی امانت کو تو اے رب العالمین ان سب بچوں کو جتنے بھی اندر موجود ہیں ان سب کو شفا دے اور ان کو لوٹا دے ہم ان کی ماں کی گود میں جا کے اس امانت کو رکھ دیں جس کو لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ان تین دن اور پانچ راتوں میں میں نے زندگی کے بہت سارے سبق سیکھے بہت ساری میں نے باتوں کو سمجھا میں نے یہاں پر میں ملی ایک ایسی ماں سے جن کا آپریٹ ہوا تھا وہ سیدھے سے چل نہیں پاتی تھی لیکن پھر بھی وہ آستہ آستہ دیوار کو پکڑتے ہوئے آتی تھی اپنے پھول سے بچے کو جھولے سے اٹھا کر اور بینہ سہارے کے دیوار کو پکڑتی ہوئی بیٹھ کے بچے کو فیڈ کروایا کرتی تھی میں یہاں ایک ایسے باپ سے ملی کہ جس بچی کی ماں کے چار آپریٹ ہو چکے تھے اور کوئی بھی ان بھائی کے ساتھ آیا نہیں ہوا تھا یعنی کہ وہ بچی کے بابا تھے اور وہ خود ہی اپنی بچی کو دس دن سے وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھے بچی کو فیڈ کرواتے تھے بچی کا پیمپر لگاتے تھے بچی کے کپڑے چینج کرتے تھے جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے ساتھ کوئی کیوں نہیں آیا ہے آپ لائے میں آپ کی بچی کا پیمپر چینج کرتی ہو اچھا نہیں لگتا کہ ایک پاپا اپنی بیٹی کا پیمپر چینج کر رہے ہوں چاہے بچی نے آٹھ دن کی ہے یا دس دن کی ہے تو وہ بولنے لگے آپ بھی آپ کب تک چینج کریں گی مجھے تو دس دن ہو چکے ہیں میں یہاں پر ہوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی کوئی بہن نہیں ہے یا آپ کی میسیس کی کوئی بہن نہیں ہے جو یہاں پہ آ جاتی ہے آپ کی مدر یا بچی کی نانی تو وہ کہنے لگے کہ پنجابی میں مطلب وہ بات کر رہے تھے تو بولنے لگے کہ پین کون کسی دے پیچھے آندہ یعنی کہ کون کسی کے پیچھے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو شفاہ دے اللہ رب العالمین سب کے بچوں کو صحیح دے ہمیں وہاں پر ٹائم دیا جاتا تھا ہر دو گھنٹے بعد وہ ہمیں آواز دیتے تھے کے اندر آئیں آکے اپنے بیبی کو چیک کریں تو بچوں کو فیڈ کروایا جاتا تھا بچوں کو پیمپر لگایا جاتا تھا بچوں کی جتنی بھی ریپورٹس ہوتی تھی وہ سب میں چیک کرتی تھی اور دوسری ریپورٹ پہلے تین دن ہماری بچی کو انہوں نے رکھا تھا جیسے کہ صورت کی شوائیں ہوتی ہیں اس طرح بلو کلر کی لائٹس میں رکھا وہاں پہ ہیکٹر کافی لگے ہوئے تھے کافی ہیٹ تھی پورے کپڑے ہٹانے کے بعد پیمپر اور آنکھوں پر لگائی ہوئی تھی انہوں نے ایسے پٹی رکھ کے اپر ٹیپ لگائی تھی آنکھوں کو بند کیا ہوا تھا پورے تین دن بچی اس میں رہی اس کے بعد انہوں نے بچی کو چینج کر دیا لائٹ سے نکال دیا پورے کپڑے پر بہنا کے کمبل میں کور کر کے اکسیجن لگا کر انہوں نے سیمپل جھولے میں بچی کو لٹا کر رکھا الحمدللہ الحمدللہ پانچ دن بعد ہماری بچی سے اتیاب ہو گئی میں خوشی خوشی اپنی بچی کو گود میں اٹھائے رب کی رحمت کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر آگئے گھر آ کر جتنا رب العالمین نے ہمیں توفیق دی اتنا ہم نے اپنی رب کی رحمہ صدقہ کیا اور بہت ساری دعائیں کی یہی تھا میرا آج کا ویلو اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ